آپ کے خلاف کبھائی دوں گے اسی جگہ پوسٹنگ کروا ہوں گا کہ گھر لاش لانے والا کوئی نہیں ہوگا نائے نہیں دے رہا مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں دونوں ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہیں پاگلپن کی کس حد تک جا سکتا ہوں گا مرنو اس کا نقصان زندگی بھر آپ اٹھائیں گے ڈراما سریل کسی تیری خودگرزی میں آپ دیکھیں گے آخر کار شیرو نے مہک کو ماننے کا فیصلہ بدل دیا شیرو نے شمشیر کو ساری باتیں بتا دی مجھے بابا صاحب نے بھیجا ہے آپ کی بیوی کو ماننے کے لیے پھر شیرو شمشیر سے کہتا ہے مجھے ماف کر دینا مالک پہلے مجھ سے ایک گلتی ہو چکی ہے لیکن اب میں دوبارہ ایسی گلتی نہیں کروں گا مجھے ماف کر دینا مالک میں بہت مجبور ہو گیا تھا شیرو شمشیر کو ساری حقیقتیں بتا دے گا بابا صاحب نے شیرو کو یہاں کیا بول کر بھیجا تھا شمشیر جب شیرو کی ساری باتیں سنے گا تو وہ ویسے ہی اپنے باپ سے نفرت کرنے لگا تھا اور مزید نفرت کرنے لگے گا شمشیر دل ہی دل میں بہت شرمندہ محسوس کرے گا اور وہ سوچے گا میں کتنا بدل چکا ہوں لیکن میرا باپ اب بھی اپنے زد پر عڑا ہے لیکن دوستو اس دفعہ محک کو شمشیر پر پورا بھروسہ ہوگا کہ وہ محک کی جان بچا لے گا کیونکہ دوستو اب ڈرامے کی انٹرسٹنگ سٹوری شروع ہو چکی ہے اب ڈرامے میں صرف اور صرف لب سٹوری دکھائی جا رہی ہے جو کہ شمشیر اور محک کی ہے شمشیر شروع سے کہے گا تم فگر مت کرو تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اس بات کی گرانٹی میں تمہیں دیتا ہوں اگر تم میرا ساتھ دوگے تو میں تمہارا ساتھ دوں گا اگر تم چاہتے ہو تم زندہ رہو تو تمہیں بابا صاحب کے خلاف گواہی دینی ہوگی پھر شروع کہے گا جی چھوٹے مالک اب جو کہیں گے میں آپ کی بات مانوں گا نواب صاحب نے میرے بچے کو مجھ سے چھنا تھا لیکن اب میں نہیں چاہتا میری بی بی مجھ سے ہمیشہ کیلئے دور ہو جائے میں آپ سے ہاتھ جڑ کر گزارش کرتا ہوں مجھے صرف اصرف اپنی بی بی کے پاس جانا ہے اور میں یہ سارے کام چھوڑنا چاہتا ہوں شروع شمشیر کو یہ بھی بتائے گا میرے انتظار میں باہر پولیس کھڑی ہے جیسے ہی وہ لوگ گولی کی آواز سنیں گے وہ مجھے مار دیں گے کہ بابا صاحب کا کام پورا ہو جائے گا پھر شروع ان کے کسی بھی کام کے لائک نہیں رہے گا بس شروع کہے گا چھوٹے مالک مجھے اب کسی بطرہ ان سے بچا لیں پھر شمشیر شروع سے کہے گا تم پیچھے کے دروازے سے چلے جاؤ جیسے ہی پولیس اندر آئیں گے شمشیر اور مہک دونوں چھپ جائیں گے اور پولیس والے سارا گھر ڈھون لیں گے لیکن انہیں کوئی بھی نظر نہیں آئے گا پھر وہ پولیس والا باہر آ کر اپنے سینئر سے کہے گا اندر کوئی بھی نہیں ہے پورا گھر کھالی ہے ہمیں لگتا ہے وہ تینوں ایک ساتھ بھاگ گئے ہیں پھر وہ پولیس والا بابا صاحب کے پاس آئے گا اور بابا صاحب سے کہے گا مجھے معاف کر دینا مالک مجھ سے بہت بڑی گلتی ہو گئی ہے ہمیں گھر سے کوئی گولی چلنے کی آواز نہیں آئی پھر ہم لوگ گھر کے اندر گئے ہیں لیکن گھر کے اندر کوئی بھی نہیں تھا اور شیرو وہاں سے بھاگ گیا مجھے لگتا ہے مالک شیرو ان کو سب کچھ بتا دیا ہوگا بابا صاحب گصے سے کہے گا مجھے اس بات کا ڈرتا گلتی کر دی تم پر بھروسہ کر کے مجھے تم پر بھروسہ نہیں کرنے چاہیتا وہ پولیس والا کہے گا مالک مجھے ایک اور موقع دے میں شیرو کو ڈھون کر آپ کے سامنے لے آؤں گا بابا صاحب کہے گا سوچ لے تم وانا تمہیں ایسی جگہ پوسٹنگ کرواؤں گا لاش لانے والا بھی کوئی نہیں ہوگا یاد رہے مجھے شیرو کسی بھی قیمت پر چاہیے دوسری طرف آپ دیکھیں گے ایسن مہک سے معافی مانگنے آئے گا اور اسے کہے گا میری بات سنو پولیس میری بات سنو لیکن مہک ایسن سے کہے گی مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی پولیس آپ یہاں جوب کرنے آیا کریں مجھ سے بات نہیں کیا کریں ایسن مہک سے کہے گا میں جانتا ہوں نیدہ نے تمہارے ساتھ بہت بتمیزی کیے میں اس لئے تم سے سوری کرنے آیا ہوں اور ساتھی تمہیں یہ بھی کہنے آیا ہوں بھلے ہمارے جوب ایک ساتھ ہے لیکن ہمارے رستے الگ ہوں گے تم شمشیر کی ذیمہ داری ہو اور آئندہ میں تمہیں فورس نہیں کروں گا اپنے ساتھ چلنے کیلئے لیکن مہک اسے بار بر یہی کہے گی آپ کو سنائی نہیں دیتا میں نے آپ سے کہا نہ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی پھر اچانک وہاں پر شمشیر آ جائے گا شمشیر ایسن سے کہے گا یہ میری بیوی ہے میرے گیر موجودگی میں تم میری بیوی سے بات کرنے کی جررت مت کیا کرو آئندہ بات کرنے کی کوشش کی تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا پھر ایسن شمشیر سے کہے گا میں یہاں صرف مہک سے سوری کرنے آئے تھا پھر مہک ان دونوں سے کہے گی یہ میری جوب کی جگہ ہے اگر تم دونوں کو بات کرنی ہے تو تم کہیں اور جا کر بات کرو یہاں پر کھڑے ہو کر تماشاں مت کرو شمشیر اپنی بائیک اسٹارٹ کر کے وہاں سے چلے جائے گا اور مہک اپنے جوب میں چلے جائے گی اور پیچھے ایسن اکیلا کھڑا رہ جائے گا کیونکہ دوستو ایسن کی بیوی نے تو ہتھ پار کر دی ہے دوستو اگلے سن میں آپ دیکھیں گے بابا صاحب خود چل کر شمشیر کے پاس آئے گا اور شمشیر سے کہے گا تو میں اتنے بڑے کپ سے ہو گئے میرے پھیکے ہوئے لوگوں کو میرے خلاف گواہ بناو شمشیر کہے گا بابا صاحب آپ تو جانتے ہیں میں پاگل پن کے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں رہی بات میری بیوی کی آپ نے کسی بھی طرح سے میری بیوی کو نقصان پوچھانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا آپ میرے باپ ہیں اور آئندہ کسی بھی طرح سے کوشش مت کیجئے گا مہک کو نقصان پوچھانے کی ورنہ وہ نقصان آپ کو ساری زندگی اٹھانا پڑے گا موسیقی